بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم و على آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آیت لهم اللیل نسلخ منہو النہار ف اذا ہم مظلمون سورہ عیسین شریف کی آیت نمبر سینتیس انٹیس انچالیس اور چالیس یہ چار آیتیں جس طریقے سے پچھلی آیت میں گزرا کی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کہ عقیدے کے انکار کرنے والے کے لیے زمین سے یعنی جو مردہ زمین ہے اس کو اللہ تعالی زندہ فرماتا ہے اس میں دلیل ہے اور اب ان چاروں آیتوں میں دوسری دو دلیلیں دی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سرماتا ہے و آیت اللہم اللائل نسلخ منہو النہار ف اذاہم مظلمون اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دین کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں یعنی فرمایا گیا کہ اللہ تعالی رات کے وجود سے اللہ تعالی کی قدرت و احدانیت پر دلیل بیان فرما رہا ہے فرمایا جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی رات بھی ہے اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالی سورج کو غروب کر کے رات کو دین سے جدہ کر دیتا ہے اس کے بعد رات ایک ایسے تاریخ ہو جاتی ہے جس سے انتہائی کالی کوئی چیز پر چڑھا ہوا سفید لباس اتال لیا جائے تو پھر وہ چیز کالی کالی رہ جاتی ہے اور رات ہونے پر لوگوں کو اندھیرے میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تو دین کی روشنی کو رات سے جدہ کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کامل ہے کوئی چیز اللہ کو تھکا نہیں سکتی اسے عاجز نہیں کر سکتی اور اس کی قدرت ذاتی ہے کسی کی دیو ہی نہیں ہے تو جس کی قدرت کا یہ حال ہے وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ ظاہری اعتبار سے یہ دین کو رات سے جدہ کر دینے سے بھی زیادہ آسان ہے اب اللہ تعالی یہاں اٹیس انچاریس اور چاریس میں سورج اور چاند کی دلیل عطا فرما کر اشارت فرما رہا ہے اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھیراوں کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا یعنی اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لئے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج بھی ہے اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھیرنے کے وقت تک چلتا رہے گا رات دین سورج چلتا ہے اور اس کا جو انتہائی وقت ہے ٹھیرنے کا وہ قیامت کا دین ہے یعنی قیامت تک چلتا رہے گا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منظیروں میں چلتا ہے اور جب سب سے دروالے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے کیونکہ یہیں اس کا مستقر ہے اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست اور اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا اور اس کی قدرت بھی کامل ہے تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُمْ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُجُونِ الْقَدِيمِ اگلی آیت میں سورج کا ذکر تھا اس میں چاند کا اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجور کی پرانی ڈال یعنی چاند کی 28 منزلیں ہیں ہر رات چاند ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل تکل لیتا ہے نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ اپنے طول ہونے کی تاریخ سے لے کر 28 میں تاریخ تک تمام منزلیں تکل لیتا ہے اور اگر مہینہ تیسکہ ہو تو دو راتیں اور انتیسکہ ہو تو ایک رات چھکتا ہے اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو خجور کی پرانی ڈالی جیسا ہو جاتا ہے جو سکر پتلی کمان کی طرح جھکی ہوئی اور پیلی ہو گئی ہو آگے فرماتا ہے اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نراک دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گہرے میں پیر رہا ہے یعنی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تھیر رہا ہے اس آیت میں بھی سباق کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے سورج چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاسوں کے مدابق پیدا فرمایا چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے جو کہ چاند کی شوکت کے ظہر کا وقت ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو جو ہے چھپا دے کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوکت کے ظہر کے لیے ایک وقت متین ہے یعنی سورج کے لیے دین اور چاند کے لیے رات نیز رات دین پر سبقت نہیں لے جا سکتی یوں دین کا وقت پرا ہونے سے پہلے آ جائے بلکہ رات اور دین دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوکت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دین میں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس منظم انداز میں چلنا اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے وہ ایک ہے وہ کامل قدرت والا ہے اور وہ بے انتہا علم والا ہے اللہ تعالیٰ کائنات قدرت میں اور فکر فرما کر ہمیں اس کی معرفت مصیف فرمائیں السلام علیکم